بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے میری ساری ویڈیوز اینڈ تک لازمی دیکھتے ہوں گے تو ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو یقیناً پسند آئیں گی تو آج کی ویڈیو میں بات ہونے جاری ہے وائٹمین کے بارے میں ایک ایسے وائٹمین کے بارے میں جو آپ کی سکن کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے آپ کے فیس کے لیے اور اس کے بہت ہی آسان سے جو گھر پہ فیس ماس بن سکتے ہیں میں وہ بتاؤں گی تو آپ ٹھیک سمجھے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے وائٹمین ای کے بارے میں وائٹمین ای جو ہوتا ہے یہ ایک اسنشل کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے سکن کے لیے آپ کے ہیر کے لیے لوگ اس کے کیپسول کھاتے بھی ہیں اور اپنے چہرے پر لگاتے بھی ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی بیوٹی بینیفٹس آف وائٹیمین ای اور فیس ماسک آف وائٹیمین ای تو وائٹیمین ای جو ہے یہ اصل میں فیٹ سولیبل ہوتا ہے اس کے اندر ایکسیس ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس کی جس کی وجہ سے یہ آپ کے سیلز کو ڈامیج ہونے سے بچاتا ہے نیوٹریلائز کر دیتا ہے یہ فری ریڈیکلز کو جس کی وجہ سے آپ کی سکن رنکل فری ہو جاتی ہے یہ ہوتا کہاں ہے ہماری سکن کے آئل کو بولتے ہیں سیبم یہ اس کے اندر ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی سکن کو یہ موشروائز رکھتا ہے جن لوگوں کی آئلی سکن ہوتی ہے اس میں زیادہ سیبم مطلب زیادہ وائٹیمین ای ہوتا ہے ان کی سکن میں جب آپ کی آپ کا ایچ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ سن لائٹ سے زیادہ آپ کو ایکسپوریر ہوتا ہے تو یہ نیچرلی کم ہونے لگتا ہے وائٹیمین ای آپ کی سکن کے اندر سے تو وائٹیمین ای کے فائدہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کو موشروائز کرنے سے بچاتا ہے ڈیمیج سے بچاتا ہے آپ کی سکن کو بہت ہی زبردستہ سوفٹ کر دیتا ہے جو ایک وائٹیمین ای کا کیپسول ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنا آئل ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈرمیٹالوجز کے پاس ہر دوسرے مسئلے کے لئے جانا پڑتا ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے تو اگر آپ سمودھ سکن چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان سے ماسکیں اتنے آسان ہے نا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنے آسان بھی ماسک ہو سکتے ہیں جو آرام سے وائٹیمین ای کے علاوہ باقی چیزیں آپ کو اپنے کچن سے مل جائیں گی تو چلتے ہیں جناب ہوم میڈ وائٹیمین ای فیس پیکس کی طرف پہلے نمبر بھی جو ماسک ہیں ان لوگوں کے لئے جو ڈارک سپورٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ماسک کو بنانے کے لئے آپ کو صرف ایک وائٹیمین ای کے کیپسول کی ضرورت ہوگی ایک سیفٹی پین کی ضرورت ہوگی اور ایک الویرہ جیل کی ضرورت ہوگی سیفٹی پین سے آپ نے کیا کرنا ہے سیفٹی پین سے آپ نے جو وائٹیمین ای کا کیپسول ہے اس کے اندر سراخ کرنا ہے تاکہ آپ اندر سے وائٹیمین ای کا جو آئل ہے یہ ایکسٹریکٹ کر سکیں تو آپ نے ایک باول لینا ہے اور اس میں وائٹیمین ای کا جو آئل ہے جب یہ نکل جائے گا تو آپ نے آلویرا جیل لینا ہے یا آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے چاہے تو آپ پلانٹس کے لیف سے لے سکتے ہیں چاہے تو آپ اچھے سے کوئی بھی جیل یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اپنے فیس پہ تب تک لگانا ہے جب تک یہ خوشک نہ ہو جائے جب خوشک ہو جائے تو اس کو دھو لیں تھنڈے پانی سے دھویں گے آپ یہ ماسک جو ہے آپ کے چہرے سے ڈارک سپورٹس کو بلکل ہی دور کر دے گا ڈارک سپورٹس کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا تو بہت ہی بہترین قسم کا ماسک ہے آپ کو اندر سے باہر سے نرش بھی کرے گا دوسرے نمبر پہ جو ماسک ہے یہ ماسک ان لوگوں کے لیے ہے جو مہنگے مہنگے پروڈکٹس خریدتے ہیں جاکہ ان کی جو سکن ہے وہ بیوی سوفٹ ہو جائے تو مہنگے پروڈکٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان سا یہ ماسک ہے اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوگا وائٹیمین ای کا ایک عدد کیپسول آپ کو چاہیے ہوگا روز وارٹر اور آپ کو چاہیے ہوگی گلیسٹرین جب یہ تینوں چیزیں آگئی آپ کے بعد تو آپ نے ایک ایمٹی باول لینا ہے آپ نے سیفٹی پین کی مدد سے وائٹیمین ای کے کیپسول کے اندر سے آئل ایکسٹریکٹ کر لینا ہے سراخ کر کے اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو آپ نے یہ ماسک بلکل بھی نہیں لگانا کیونکہ یہ آپ کے فیس پہ بہت زیادہ ایکنی کر دے گا جب یہ آئل نکل جائے گا تو آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے روز وارٹر کا اور اس کو اس میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ہی ٹی سپون لینا ہے گلیسٹرین کا اور اس کو آپ اس کے اندر دالنے کے بعد تینوں انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں گروز وارٹر گلیسٹرین تقریبا ہر گھر میں ہوتی ہے اس کو آپ نے پھر اوور نائٹ اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے یا چار سے پانچ گھنٹے لازمی لگانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے اس کو دھو لینا ہے یہ آپ کے چہرے کو بہت ہی سوفٹ بنائے گا تو مہنگے پروڈکٹس کو کہیں بائے بائے اور وائٹمین ای کو کہیں ہائے ہائے لے کے آئیں اس کو لازمی اپنے چہرے پہ لگائیں یہ آپ کے سکن کو بہت اتنا سوفٹ کرے گا کہ آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ یہ آپ کی ہی سکن ہے تیسرے نمبر پر جو ماسک ہے یہ ماسک ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ان کا چہرہ شیشے کی طرح چمکے دور سے ہی لائٹیں مارے تو یہ گلوئنگ سکن کے لیے ماسک ہے اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادد وائٹمین ای کا کیپسول سیفٹی پین چاہیے ہوگی اور آپ کو چاہیے ہوگا ہنی تو اس طرح سے آپ کا ماسک جگہ تیار سب سے پہلے آپ روگے وائٹمین ای کا کیپسول اس کے اندر سے آئل کریں گے ایکسٹریکٹ جب آئل ایکسٹریکٹ ہو جائے گا تو تب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہنی ایک چائے کا چمچ مطلب ون ٹی سپون آپ ڈال دیں گے اس میں ہنی اس کو چیزے مکس کریں گے بڑا ہی کریمی کریمی سا نا زبردست سا یہ آپ کا فیس پیک ہے میٹھا میٹھا سا اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو دھو لیں گے یہ ماسک جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کی سکن کو ایک بہترین سا گلو دے گا اس کے علاوہ آپ کی سکن کو بلکل کلیئر کر دے گا ایکنی کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا اور آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا آئلی سکن والے لوگ یہ ماسک یوز نہیں کریں گے تو اب چلتے ہیں چوتھے مطلب اس ویڈیو کے آخری فیس پیک کی طرف تو یہ ان لوگوں کے لیے چھتاتے ہیں ان کی بلکل فلالیس سمودھ سبردست سکن ہو جائے اس کے لیے بھی افکورس آپ کو چاہیے ہوں گے وائٹمین ای کے کیپسول اور سیفٹی پین تو ظاہر ہے چاہیے ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا اس میں صرف ایک اور چیز اور وہ چیز ہے کوکونٹ آئل مطلب آپ نے دو ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کے ایک پاول میں ڈال لینے ہیں اس کے بعد آپ نے وائٹمین ای کے کیپسول کو کرنا ہے شہید اس کے بعد آپ اس کے اندر سے آئل نکال کے اس کے اندر ڈال دیں گے جب یہ پوری کاروائی ہو جائے گی تو آپ نے دونوں انگریڈینٹس کو اچھے دریقے سے کر دینا ہے میکس تاکہ آپ کے پاس ایک زبردست سا پیسٹ بن جائے اور اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے دس منٹ کے لئے آپ اس کو اپنے چہرے پہ لگا چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو پانی سے دھو لیں گے یہ ماسک آپ کی سکن کو بہت ہی بہترین قسم کا گلو دے دے گا بلکل آپ کی جو ہے وہ فلالس قسم کی سکن ہو جائے گی کلیر سکن ہو جائے گی تو یہ تھے آج کے چار ماسک جو کہ بہت ہی آسانی سے بن گئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا وائٹیمین ای کے علاوہ آپ کو بس کسی ایک آدھی اور چیز کی ضرورتی اور یہ سب چیزیں ایسی تھی جو گھر پہ موجود ہوتی ہیں تو یہ دو کلرلیس ماسک اور دو کلر فل ماسک آپ کے سامنے حاضر ہیں ان ماسک کو بنانا آپ سیکھ چکے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ نے بندوبست کرنا ہے وائٹیمین ای کے کیپسول کا جو آپ کو کسی بھی ملٹی سٹور سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو ایویون کے کیپسول بھی ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اگر ابھی تک میرے چانل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے تو کیا کیا ہے کریں سبسٹرائب تھانکس فور ووچنگ